دیگر خبر پولیٹن کا حصہ بنایا اور آپ کو بتائیں کہ مجلس وعدت مسلمین کے رہنما علامہ حسن زفر نقوی کا کہنا ہے کہ ہم ملک دشمن اناثر کو کسی بھی ناپاک مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے حکومت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور پارا چنار میں کی گئی لیکن آرمی چیف پارا چنار گئے جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں کراچی پریس کلپ میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے حلامہ حسن زفر نقوی نے کہا کہ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے قائد عظم نے جدو جہد کی انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کا نشانہ بننے والے کسی مسلک کے شہید نہیں بلکہ پاکستانی شہدہ ہیں اور شیعہ سنی اپنے اتحاد سے ملک کو انتہا پسندوں کی جاگیر نہیں بننے دیں گے انہوں نے کہا کہ سانحہ پارا چنار پر ملک بھر میں اعتجاج کئی دنوں تک جاری رہا ہے لیکن حکومت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور پارا چنار نہ گئی انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر خود پارا چنار کا دورہ کیا اور حفاظتی حوالے سے تمام امور بھی تیہ ہوئے انہوں نے کہا کہ وطن عزیز میں شیعہ سنی اتحاد مثالی ہے اور ملک کو مسلقی ریاست بنانے کی مضموم کوششیں شیعہ سنی اتحاد کی بدولت اپنی موت آپ مر رہی ہیں